کہانی شروع ہوتی ہے اور ہم تینیج سٹوڈنٹ ماریا کو دیکھتے ہیں جو دیکھنے میں کافی خوبصورت ہے لیکن اس کی لائف کے لوڈے لگے پڑے ہیں کیونکہ سکول کے جو بچے ہیں اس کو ہر وقت چڑھاتے رہتے ہیں ماریا اس سب کے کارن فرینڈ سرکل چھوٹا رکھتی ہے جیدہ تر لوگوں سے باتچیت کم کرتی ہے اور اکیلا سما بطیت کرنے میں پریفر کرتی ہے لیکن ماریا کی ایک بیسٹ فرینڈ بھی ہے جس کا نام لیلی ہے لیلی کا بوائی فرینڈ ہے لیلی کے بوائی فرینڈ جون کے اوپر ماریا کو پورا کرش ہے جس کارن وہ لیلی سے بھی جیلس ویل کرتی ہے اکثر جب ماریا کو سکول میں بچے تنگ کرتے ہیں تو جون ہی آ کر ماریا کی ہیلپ کرتا ہے ماریا کو سب سے زیادہ تنگ کرنے والا جو بچہ ہے اس کا نام پارک ہے جہ ماریا کا کبھی پیچھانی چھوڑتا ہر وقت اس کو چڑھاتا رہتا ہے تنگ کرتا رہتا ہے اور دوسرے بچے بھی ماریا کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں ماریا اس سب کے کارن کافی ماریا اس سب سے زیادہ تنگ کرتا ہے ماریا کبھی بھی اس بارے میں اپنے پیرنٹس کو نہیں بتاتی کہ اس کا جو بیہیویر ہے بچوں کے ساتھ ایسا ہے ماریا کا جو فادر ہے اینڈرو اس کے ساتھ کافی سٹرکٹ پیس آتا ہے ماریا کا فادر ایک پلاسٹک سرجن ہے اس کو سبی چیزیں پروفیکٹ ہی پسند ہیں ماریا کی مدر جس کا نام اینہ ہے ماریا کے ساتھ کافی پیار سے پیس آتی ہے اور ماریا کا کافی کھیال رکھتی ہے اینڈرو کا بہت ساری لیڈیز کے ساتھ ر ماریا کی مدر ایسے سو کرتی ہے جیسے اس کو کچھ پتا ہی نہیں ایک دن ماریا کافی ڈیپریسن میں تھی اور آئینہ دیکھ رہی تھی لیکن اچانک اس کی پرچھائی اس سے باتیں کرنے لگی جس کارنبو ڈر گئی لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ سے جب پرچھائی کو دیکھ رہی تھی پرچھائی پھر سے اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی جو پرچھائی تھی دکھنے میں کافی خوبصورت تھی اس نے اپنا نام ایرے بتایا اور ایرے نام کی پرچھائی ماریا ماریا کو کہتی ہے کہ اگر تم چاہو میں تمہاری لائف بھی چینج کر سکتی ہوں اب سین سیفٹ ہوتا ہے اور ہم ماریا کو اس کے پیرنٹس کے ساتھ دیکھتے ہیں ماریا کے پیرنٹس اس کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کمپیٹیسن میں حصہ لینے کے لیے ماریا کے سکول میں کمپیٹیسن ہونے والا ہے جہاں پر اس کو سکیٹنگ پا کر برف کے اوپر ڈانس کرنا ہے لیکن ماریا کے پاس نہ تو کوئی پارٹنر ہے اور نہ ہی اس کو ڈانس کرنا آتا ہے ماریا کی جو فرنڈ ماریا کا ساتھ دیتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تمہیں ڈانس میں سکھاؤں گی ماریا کی فرنڈ جب اس کو ڈانس سکھانے کے لیے لے کر جاتی ہے ماریا اچانک گر جاتی ہے لیکن ماریا کی فرنڈ اس کی ہلپ کرتی نہیں اس کو اٹھاتی نہیں وہ اس کو کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں میرے بوائی فرنڈ کے اوپر کرش ہے جس کارن میں بھی تم سے اتنی ہی جیلس کرتی ہوں جتنی کی تم اس کے اگلے دن وہ اپنے پاپا کے ساتھ گھومنے جاتی ہے لیکن جب وہ وہاں جاری ہوتی ہے اس کو پارک مل جاتا ہے جو اس کو سکھول میں تنگ کیا کرتا ہے وہ جہاں پر بھی ماریا کو انٹریکٹلی تنگ کرتا ہے اس کے بعد اس کا پاپا اس کو کلینک لے کر جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آج میں تمہیں بہت بڑی چیز گفٹ کرنے والا ہوں ماریا کو جہاں لگ رہا تھا کہ اس کا پاپا اس کو کوئی گاڑی گفٹ کرے گا جس سے کہ وہ سکھول جا سکے لیکن ماریا کا پاپ اسے کہتا ہے کہ آج میں تمہارے لپس اور نوز کو چینج کر دوں گا اور تمہیں بالکل پرفیکٹ کر دوں گا جس کارن سکول میں سبھی بچیں تم سے پیار کیا کریں گے لیکن ماریا اس سب سے کافی گصہ ہو جاتی ہے اور دوبارہ سے اپنی پرچھائی کے ساتھ باتیں کرنے لگتی ہے جب وہ اپنی پرچھائی کو اس سب کے بارے میں بتاتی ہے اس کی پرچھائی کو کافی گصہ آتا ہے اس کی پرچھائی پہنسلہ کرتی ہے کہ میں باہر آ جاتی ہوں تمہاری لائف ٹھیک کر دوں گی اور تم اندر آ جا� اور وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں ماری اندر چلی جاتی ہے اور پرچھائی جو ایرم ہے باہر آیاتی ہے اب گائیز جیسے ہی ایرم باہر آتی ہے پارٹی بھالے دن جب وہ ڈانس کے لیے جاتی ہے بہاں اس کے ساتھ پارک کافی برا سلوک کرتا ہے اور اس کا کافی مجاک اڑاتا ہے اس سے اس کو کافی برا لگتا ہے اگلے دن جب وہ سکول جاتی ہے وہ پارک کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے وہ اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر کے اس کو لیڈیس باتھروم میں ل جاتی ہے لیڈیس باتھروم میں لے آ کر وہ اس کا گھٹنا توڑ دیتی ہے جس سے کہ وہ اس کو کبھی بھی سکول میں تانگ نہ کر سکے اس کے بعد جب وہ اپنے گھر پر آئی اس کی مدر کو وہ بدلی بدلی محسوس ہوئی کیونکہ گائیز اب وہ کھانا بھی سہی کھا رہی تھی اور اس کا جو بہیویر تھا پوری تنہ چینج ہو چکا تھا ماریا اس سب سے کافی خوش تھی کہ ایرم اس کی لائف کو ٹھیک کر رہی ہے لیکن ایرم اپنے پاپا کے ہسپیٹل جاتی ہے اور وہاں پر جا اپنے پاپا کی گل فرنڈ اور اپنی مدر کو کول لگا کر ایک ہی ٹائم پر بلاتی ہے وہ چاہتی تھی کہ اس کی مدر کو پتا چلے کہ اس کے پاپا کے افیر چل رہے ہیں لیکن جب اس کی مدر کو اس سب کے بارے میں پتا چلا وہ ماریا کو کافی ڈاڑتی ہے ماریا اس کو کہتی ہے کہ تمہارے پتی کا افیر چل رہا ہے لیکن پھر بھی تم کچھ نہیں کر رہی جس کارن ماریا کو وہ تھپڑ بھی مارتی ہے لیکن ماریا اس سب سے کافی خوش تھی کہ اس کی مدر کو فائنل جے تو پتا چلا کہ اس کے پاپا کا کسی اور کے ساتھ افیر ہے اس کے بعد گائز اس کو آتا ہے لیلی کا خیال جس کارن وہ سکیٹنگ سیکھنے لگ جاتی ہے دو تین دن وہ سکیٹنگ سیکھتی ہے اور اس کو سکیٹنگ آ جاتی ہے ایک دن وہ لیلی کو کہتی ہے کہ تم مجھے سکیٹنگز کھاؤ لیلی سکیٹنگز کھانے کے لیے مان جاتی ہے اب جب وہ سکیٹنگ کر رہی ہوتی ہے لیلی دیکھتی ہے کہ اس کو سکیٹنگ نہیں آتی تھی لیکن آج یہ پروفیکٹ سکیٹنگ کر رہی ہے لیلی کو کافی عجیب سا لگتا ہے اس کے بعد دونوں ریس لگانے لگتی ہیں لیکن جیسے ایما کو موقع ملتا ہے وہ لیلی کو دھکا دے کر گرا دیتی ہے لیلی کا سر ٹکرا جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے پھر وہ پولیس بالوں کو کال لگا کر کہتی ہے کہ ہم لوگ سکیٹنگ کر رہے تھے لیکن میری فرینڈ فزل کر گر گئی مجھے لگتا ہے شاید مر گئی لیکن جب پولیس اس کی انکوئری کرتی ہے ان کا سک ایما پر جاتا ہے کیونکہ لیلی آئی سکیٹنگ میں گولڈ میڈلیٹ تھی ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ لیلی کے بوائی فرینڈ کے گھر پر ایما جاتی ہے اور اس کے بوائی فرینڈ کے نجدیک آتی ہے اور اس کو پٹا لیتی ہے اب ایما اور لیلی کا بوائی فرینڈ ایک دوسرے کے کافی کلوج آ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گھومنا پیرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں وہ ہر وقت اپنے آپ میں طائم سپینڈ کرتے رہتے ہیں اور سگوڑ کی کافی کلاسز بھی بانک کرتے ہیں پولیس بھالوں کی نجد بھی ان پر ہوتی ہے لیکن اس سب سے بھی wo بے خبر ہوتے ہیں وہ ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ سکوڑ بانک کر کے کوائلٹی ٹائم سپینڈ کرتے رہتے ہیں ایک دن کیا ہوتا ہے کہ ایما اور وہ دونوں سکوڑ بانک کرتے ہیں اور ایک ہوتل میں چلے جاتے ہیں بہاں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے کے لئے گئے تھے لیکن تب ہی لیلی کے بائی فرینڈ کو ایک کول آتا ہے جو کی پولیس بڑھوں کا ہوتا ہے وہ ایما کو کہتا ہے کہ پولیس کا کول تھا اور ہمیں ان کے پاس جانا ہے وہ ہم سے کچھ کوچھنا چاہتے ہیں لیکن ایما کہتی ہے کہ میں پولیس کے پاس نہیں جاؤں گی جس کارن وہ اکیلا جانے کی کوشش کہتا ہے لیکن وہ غصے میں اس کے سر پر بوتل مار دیتی ہے اور بوتل اتنے جور سے مارتی ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اب وہ اپنے پاپا کے کلین کے جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے پاپا اگر میں پرفیکٹ نہ ہوتی کیا آپ مجھ سے تب بھی پیار کرتے وہ کہتا ہے ہاں لیکن اس کو غصہ آتا ہے اور وہ اپنے پاپا کا گلہ کار دیتی ہے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اس کے پاپا کو ہر وقت پرفیکٹ چیزیں پسند ہیں اور وہ اگر نہ ہوتا پرفیکٹ ہوتی تو وہ اس سے کبھی پیار نہ کرتا اس کے بعد گائز وہ اپنے گھر پر جاتی ہے اور اپنی مذر کے پاس جا کر سو جاتی ہے کہانی کا دہی پر ڈی اینڈ ہو جاتا ہے جن لوگوں کو ویڈیو پسند دی ہو لائک کر سکتے ہیں